بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کالے چنے اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچائے اب ہم اپنے کالے چنےوں کی طرف چلتے ہیں ان کو بنانے کے لئے میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ریڈی کر لی ہیں تین عدد میں نے درمیانے ساری اس کے ٹوماٹر لی ہیں چار عدد بری کٹیوی ہڑی مرچے ہیں دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے پانچ عدد بری کٹیوی پیاس ایک کلو کالے چنے ہیں ان کو میں نے صبح سے بھی گو لیا تھا اب میں نے ان کا پانی نکال دی ہے ایک چمچ حلدی پاودر ایک چمچ زیرہ پاودر ایک چمچ گرم سالہ پاودر دو چمچ لال مرچ پاودر ایک چمچ سکا دھنیا پاودر دو چمچ نمک آپ اس پر ضرورت لے سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے پریشر میں چنے ڈالیں گے یہ چنے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اب ہم پیاس ڈالیں گے پانچ عدد بری کٹے ہوئے پیاس ہیں کالے چنوں کی یخنی بنا کر پینے سے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں اس سے جسم میں بہت طاقت آتی ہے اب ہم ادر کلسن کا پیس دو چمچ ڈالیں گے تین عدد بری کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم چار عدد بری کٹی ہوئی ہری مرچے بھی ڈال دیں گے پانچ سے چھے گلاس میں پانی ڈالوں گی اب میں ان کو پریشر دے دوں گی بیس منٹ کے لیے باقی مسالہ جاتھ ہم بات میں ڈالیں گے پریشر میں نے دے دیا ہے فلیم میری فل لون ہے جتنے زیادہ ہمارے چنے بھیگے ہوئے ہوں گے اتنے ہی زیادہ مزے کے اور اچھے بنیں گے اتنے ہی جلدی ہمارے چنے گل بھی جائیں گے میں نے یہ چنے صبح سے بھی گوئے تھے بہت ہی مزے کے ہمارے کالے چنے بنیں گے چاولوں کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں بہت ہم کھا سکتے ہیں کافی لوگوں کو کالے چنے بہت پساند ہوتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بیس میریٹ ہو گئی ہمیں اب ہم پریشر کھولیں گے فلیم میں نے بند کر دیا یہ دیکھیں چنے ہمارے گل گئے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ہے وہ ہم آنچ جو اب تیز کر کے خوش کر لیں گے دو چمچ ہم لال مرچ پاودر ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پاودر دو چمچ ہم نمک ڈالیں گے یہ آپ ہس پہ ضرور ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ہلدی پاودر ایک چمچ زیرہ پاودر پانی خوشک ہونے کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے اب یہ ہمارا پانی خوشک نہیں ہوا ہاف گلاس ہم اس میں آئل ڈالیں گے بہت ہی مزے کہ ہمارے کالے چنے بنیں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا کافی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھی طرح جو بھون لیں گے ہاف گلاس ہم نے پورا غوائل کا ڈال دی ہے دوسری طرف ہم پانی غوائل کر لیں گے جو ہم نے چنوں میں ڈالنا ہے یہ تقریباً تین سے چار کلاس ہیں آپ جتنا چاہے ڈال سکتے ہیں چنوں کو ہم بہت اچھی طرح جو بھون لیں گے جتنے زیادہ اچھے بھونے جائیں گے اتنے ہی مزے کے بنیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا بہت ہی مزے کے ہمارے چنے بکڑے ہیں دیکھیں پانی بھی ہمارا تقریباً گرم ہو گیا ہے حضرت چنے بھی ہمارے بھونے گئے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے گرم پانی ڈالنے سے چنے جو ہمارے نرم ہی رہتی ہیں سخت نہیں ہوں گے کئے مرد پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے چنے جو ہم سخت ہو جاتی ہیں پکڑ جاتی ہیں لیکن گرم پانی کا یہ فائدہ ہمارے چنے جو وہ ویسے ہے کہ یہ ویسے راتے جیسے ہم نے ان کو رکھنا ہوتا ہے نرم اب ہم اس کو ڈھکن دے کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے فلیم ہم فل کر دیں گے یہ دیکھیں چنیں ہمارے پاک گئے ہیں اس کا شوڑپا بھی بہت زبردست ہمارا تیار ہو گئے یہ دیکھیں سرف کرنے کے لیے ہم نے باول میں ڈال لی ہیں اب اس کے پر ہمارے دن یہ سے گانش کر دیں گے آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائک ان کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں شکریہ اللہ